بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسپائیڈر اسلامی کے پیارے ناظرین خواتین و حضرات السلام علیکم اکتالیس مرزبہ پڑھ کر سو گیا سہری میں اٹھا اکتالیس مرزبہ پھر پڑھی سنتوں میں بھی پڑھی اور فجر کی نماز کی پیڑی لکات میں پڑھی دوسری میں سب بحث مرد پہ کلالہ پڑھی عدالت جاتے جاتے پہنچے پہنچے پھر میں نے اکتالیس مرد جسم اکتالیس اکتالیس ہم باران پہ جوڑ گا خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسے میں پیش ہوا مجھے ایسا دیکھا مرانا آج آپ کے حق میں فیصلہ ہے اور آپ سے دو سال کی معافی مانگی ہے اور یہاں تک کہ فیصلہ لکھا سب کچھ گیا ہو مجھے کہا آپ کو میں اپنے گاڑی میں گلشن چھوڑ کے آتا جج گیا میں نے کہا اللہ اس صورت میں آپ نے کیا کمالات رکھے اور ہم اس سے نادان اور بے خبر ہیں دنیا اور دین کے ہر مشکل کے لیے آپ اس کو پڑھا کریں پڑھتے پڑھتے آپ کا وظیفہ بن جائے گا پھر اس کو آپ پڑھیں گے تو آسمان و زمین آپ کے کہنے سے ہی لے انگیار کٹ کریں گے یاد رکھنا بھول لے نہیں کہتے ہیں ظالم بادشاہ ناکارہ بادشاہ وہ نرم ہو جاتا ہے مہربان ہو جاتا ہے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اکتالیس مرتبہ پڑھی جائے بہتر ہوگا کہ ان ایام میں دو تین دن روزے رکھیں ست کے خیرات فقرہ مساکین کو کریں اکتالیس مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ایک مرتبہ روز پڑھی جائے سہری کے وقت پڑھنا یا کو تو مر جانے قبل الفجر پڑھنا سونا ہے تاگل الفجر پڑھنا چاندی ہے اور دن میں جس وقت بھی پڑھے پڑھ سکتے ہیں لیکن عقاد ابتدائیہ سنے رہے ہیں امام کو چاہیے کبھی کبھی فجر میں کبھی کبھی کسی نماز میں بھی تلاوت کریں تاکہ سب لوگ مستفید ہو جائے ہیں پختونوں کے ہاں یہ بیماروں کی صورت کہلاتی ہے کوئی سیادہ بیمار ہو جائے امام سب اعلان کر لیتے ہیں فلاں بیمار ہے اس کے گھر چلنا ہے صبح فجر کے فوراں بعد ان کو اطلاع کر لیتے ہیں وہاں جگہ ٹھیک ہو جائے ہیں سب لوگ جائے ہیں سورت تغابن اکتالیس مرتبہ پڑھتے دعا مانگ لیتے ہیں یقین کرنو حد بھی ٹھیک ہو جائے ہیں جب سورت تغابن پڑھوائے ہیں تغابن لوگ کا اکرام بھی سیکھیں بہترین ناشتہ کرائیں امد دعوت کرائیں تو لباؤ تو ان کی جیم میں پانچ پانچ سو ہزار روپے ڈالیں صدق خیرات کی لیے سے ڈالیں اللہ کے مہمانوں کی عزت تو رہا شایئے ہیں ہم تو قائل ہیں بڑی سختی سے بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں ان پر انٹا اثر ہوتا ہے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں کیونکہ مسافر بے گر بے در غریب آجل مسکین مستلب آئے اور آپ کے گر آئے اور وہاں سے خالی پیٹ خالی مو آئے سوکے مو تو اللہ آپ کو چھوڑے گا یہ باتیں بڑی پختہ اور مشکی ہے اس کو یاد رہو رہو با وہاں اللہ دنیا رہو